اسلام علیکم دوستو میں ہوں نصار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کاٹ ٹپ سیوی یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو بلان یعنی کہ سزوکی بلان کیری ڈبا اس کے حوالے سے بتائیں گے کہ یہ اگر راستے میں فیملی کے ساتھ ہوں آپ بند ہو جائے فیملی کے ساتھ ہوں یا کسی بھی جگہ میں ہوں تو یہ بند ہو جائیں اس کے لیے کیا کیا سٹپ چک کرنے پڑتے ہیں اور کیا کیا کرنا پڑتے ہیں تو تھوڑی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ بعض لوگ بور ہوتے ہیں جی سیدھا کام بتاؤ یار سیدھا کام نہیں بتا سکتا نا کہ پہلے آپ کو بتانا بھی تو ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کیونکہ آپ بعض لوگ فیملی کے ساتھ ہوتے ہیں بعض لوگ ویسے ہوتے ہیں بعض رات کو بارہ بجے کا ٹیم ہوتا ہے تو جن لوگ ایک بات سزوکی بلان وغیرہ نہیں ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں وہ بھی کسی نے کسی جگہ اس کو کام آ جائے گی ویڈیو کیونکہ وہ دیکھیں گے تو ان کو پتا چلے گا علم ہے اس کو ضرور سکھیں آپ کو کام نہ آئی تو دوسری کسی کو کام آ جائے گی اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ دیکھیں اگر آپ کے فائدہ کیا تو آپ لائک ضرور کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ ہو جب آپ شیئر کریں گے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو دنیا بھی بھی اس کا عجر ملے گا اور آخرت میں بھی اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ لائک کرنے سے ہم میں رہی اصلاف ضرور جوتی ہے کیونکہ ہم اپنا علم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو جو لوگ کہتے ہیں یا ٹیم زیادہ کیونکہ میں جے آپ کو بتانا ہے کیونکہ کافی سارے سٹپ فالو کرنے پڑتے ہیں جیسے آپ رات کو بارہ بجائیں اگر کوئی آپ کو راستے میں جائے گا گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کے تو دو تھی نظار روپے تو وہ لے لے گا آپ سے لیکن آپ اگر ویڈیو کو دیکھیں گے تسلیس سے سیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسی سٹپس بتاؤں گا ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جب گاڑی باز نہ ہو جائی تو کیا کیا چیزیں چیک کرنے چاہیے گاڑی کے تو چلیں شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا پرابلم ہوتی ہے جیسے کہ ہم اگر پہلی مرتبہ ہم جائیں گے جیسے چلتے راستے میں جاتے ہیں میں دیکھتے ہیں گاڑی چیک کرنے کے لیے اور جیسے کہ سب سے پہلے میں اگر جاؤں گا کسی کے پاس گاڑی چیک کرنے کے لیے آپ پاس لائیں تو سب سے پہلے میں اس کی کیا چیز چیک کروں گا لائیں آگے تو سب سے پہلے دیکھیں سب سے پہلے میں جیسے گاڑی چیک کرنے کے لیے جاؤں گا تو میں سب سے پہلے اس کی کیا چیز چیک کروں گا میں سب سے پہلے اس کے سوچان کروں گا میں آپ کا یہ طریقہ بڑے مزے کا بتاؤں گا اور ویڈیو کا آپ صحیح طرح سکپ نہ کیجئے گا ویڈیو کو جیسے کہ دیکھیں میں نے اس گاڑی کی سوچان کی اور اس کی جو میٹر کی لائٹیں سب سے پہلے میں جو آپ کو بات بتا رہے ہیں یہ اس کی میٹر کی لائٹیں یہ ایک نیچے کی لائٹ ہے جو نیچے چارجنگ کی لائٹ ہے اور اوپر آئل کی لائٹ ہے اگر یہ جال رہی ہیں تو ٹھیک ہے اگر یہ جال رہی ہیں تو ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے اس کی سوچ چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کی سوچ چیک کرنے کے بعد اب اس کی یہ سوچ اگر ہے یہ جال رہی ہے یہ آنے اس کے بعد ہم کیا چیک کریں گے چلیں دیکھتے ہیں اس کی آگیا حالی سیٹ اٹھاؤ چلیں جی ادھر لائیں اس کے بعد ہم چیک کریں گے اس دروازے کو بند کرنا ہے تو چلیں لیکن میں آپ کو سٹیپ بھائی سٹیپ ایسے طریقے بتاؤں گا سوزوکی بلان اور سوزوکی سوزوکی بلان اور سوزوکی جو باقی سوزوکی آتی ہیں ایک تو ہوتا ہے سوزوکی راوی بھی بولتے ہیں ہم اس کو سوزوکی چیمبر بھی بولتے ہیں بعض لوگ اور سوزوکی بلان تو سب سے پہلے آپ نے سوچ چیک کی اس کے بعد ہم کیا چیز چیک کریں گے اور یہ بعض لوگوں کو میں نے فون پر بھی گاڑی سٹارٹ کروائی ہے تو آپ فون کر کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں تو میں آپ کو مزے اس کے بعد آپ نے کیا کرنے اس گاڑی کی سوچان رکھنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو تھوڑی لمبی بنے گی لیکن آپ کو ضرور فائدہ ہو گیا دیکھیں جب آپ نے سوچان کی بہت سارے فالد ہوتے میں آپ کو سب فالد بتاؤں گا جیسے ہی آپ سوچان کریں گے دیکھیں سوچان کرنے کے بعد اس وائر میں آپ نے یہ یہاں پر آپ دکھا دیں یہاں پیچھے آپ اس کی سیٹ کی یہ جگہ کھول دیں تھوڑا اس پیچھے لگی ہوتی ہے آپ اس کو کھول دیں اس کو کھولنے کے بعد اگر ہاں سامان بغیرہ ہے آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اگر نہیں نہیں کھول رہے تو آپ آگے سے سیٹ اٹھا گئے اس کے ہاتھ ڈال کے ستار کو نکال سکتے ہیں یہاں پر لگی ہوگی یہ ڈسٹیبوٹر کے ساتھ لگتی ہے اس کی کوئل کا اگلیشن کوئل جو لگی ہوتی ہے اس کا کرنے یہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں اس کا آپ کو کرنے دیکھ رہا ہوں پکڑیں اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھیں ابھی سوچان اس کو ارث دینا آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے یہ یورو نہیں ہے اس کو ارث دینے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یہ دیکھیں آپ دیکھیں اس میں سپارک نظر آ رہا آپ کو دیکھوں گا دیکھیں یہ سپارک اس میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ آگیا یہ اگر اس میں بھی کرنٹ آ رہا ہے میں آپ کے آگے آپ کو یہ بھی بتاؤں گا اگر نہیں آ رہا کرنٹ تو کیا کرنا ہے اگر اس میں کرنٹ آ رہا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے واپس آپ اگر کرنٹ آ رہا تو یہاں پر لگا دیں اس کے بعد ہم کیا چیز چیک کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ والی جو یہ ایک دو تین تین تاریں لگی ہوئی ہیں دیکھیں بیچ میں یہ جو سنٹر والی تار لگی ہو یہ یہاں پر یہ اگنیشن کوئل سے یہاں پر آتی ہے اس کو ہم نکالیں گے یہاں سے ٹھیک ہے جب اس کو نکالیں گے اس کو کریں گے کیا ہم گاڑی کو سلف مارنا ضروری ہوتا ہے دیکھیں اب گاڑی کو ہم اس کو پکڑیں گے ٹھیک ہے بعض لوگ بولتے ہیں اس کو اس کو پکڑنے سے کرنٹ بھی لگتا ہے جھٹکہ لگتا ہے نہیں کہ مار جاتا ہے مرتا کوئی نہیں ہے اس کرنٹ سے ہلکا سا جھٹکہ لگتا ہے تو آپ اس کو آگے سے نہ پکڑیں تھوڑا پیچھے سے رکھ کر پکڑیں یا پلاس مغیرہ کی مدد سے پکڑ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سلف مارنا ٹھیک ہے سلف مارو گاڑی نیٹل ہے چکلائی تو باگ ہے سلو مارو نا چلیں دیکھیں اور چلیں میں آپ کو بہت بہت بھی بتاتا ہوں بڑی کام کی ہے مارو سلف بس 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 بھائی اس میں جو ہے نا کرنٹ اگر یہ یہ دوسرا یہ جو چیزیں سوچ اس میں کرنٹ اس میں کرنٹ ٹھیک ہے اگر جو اس میں کرنٹ آ رہا تو ٹھیک ہے جو اگر نہیں آپ اس کے بعد آپ نے کیا چیز چکنے یہ ہم نے کرنٹ چیک کر دیا ٹھیک ہے اب اس کا میں آگے آپ کو بتاؤں گا اگر کرنٹ نہیں آ رہا تو کیا کرا کرنے ٹھیک ہے اب ہم نے چیک کرنا ہے اس کا کیا چیز پیٹرول ٹھیک ہے آپ بھی اس کا پیٹرول چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے پہلے تو آپ کر بیٹر کے پاس اگر یہاں پر چلیں میں کر بیٹر کے بھی بگت آتا ہوں اگر فیول پام کام نہ کر رہا ہو گا تو اس کا کیسے پتہ چلے گا چلے میں آپ کو پہلے کر بیٹر تک بتاتا ہوں دیکھیں اس کے بعد آپ نے آگے اس کی جو ڈرائیور سیٹ ہے ڈرائیور سیٹ آپ اٹھا لیں سیٹ اٹھانے کے بعد آپ نے کرنے دیکھیں سیٹ اوپر سے اٹھائی ہوئی ہے سیٹ اٹھا کے آپ نے یہ آگے یہ بلو والا پائپ لگا ہوتا ہے باز گاڑی میں ٹھیک ہے یہ یہ باز کے سب میں لگا ہوتا ہے تو یہ آگے اسے ہٹا دیں تو اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر پیٹرول کا پائپ لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو لوگ نیو ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے پہلے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل پہ لازمی کلک کریں اور ساتھ میں آپ یہ چیز چیک کیا کریں کہ آل نوٹفیکیشن بیل نوٹفیکیشن پہ جب آپ بیل پہ ماریں گے نا تو لکھا ہوا آئے گا آپ کو کہ آل پہ اس کو چیک کریں آل پہ کیونکہ میں جو ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ کے لیے تو انشاءاللہ وہ آپ تک ضرور پہنچے گا ضرور آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے بعد جو میں نے دیکھیں یہ بتا دیا اور کو لائک ویڈیو کو ضرور کریں پائپ لگا ہوا ہے پائپ کو آپ نے نکالنا ہے باز میں دیکھیں یہاں پر کلپ لگا ہوگا اوپر سے اس کو کھولیں اس کے کھول کے آپ نکال دیں تو لوز کر لیں اس کو پائپ کو نکالیں ٹھیک ہے اور آپ کو بتاؤں اس کو آگ لگنے سے آپ نے بچانا ہے دیکھنا ہے آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ باز سپارک ہوتا اور آگ لگ جاتی ہے اور کہیں گاڑی میں نے دیکھی ہیں ایسی بطلوں میں پیٹرول لگاتے ہیں اس وجہ سے گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے ٹھیک ہے جب بھی ان 있으니까 اب میں آپ کی اس ٹیپ بتاتا ہوں کہ پٹرول کیسے جہاں دیکھیں جیسے یا اس کو پائپ کو آپ نے عصی رکھنا اور آگے اس پائپ کے آگے ہاتھ رکھنا ہے دیکھیں یہ اس طرح سے مٹھی سا ٹھیک ہے اب اس کو کرنا کیا آپ نے XL مارنا ہے ٹھیک ہے ایسے دیکھیں اس میں پٹرول آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ ہو گیا پٹرول اس کا چیک کرنے کا ٹھیک ہے اور میں آپ کو یہ دیکھیں یہ آپ نے اگر اس میں پٹرول آ رہا ہے تو آگے لگا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو آگے سٹپ بتاتا ہوں اب جو دیکھیں اب یہاں پر ہم آگے وہ پٹرول کا میں نے بتا دیا آپ کو اب اگر وہاں پر بھی پٹرول آ رہا ہے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کو آ رہا ہے جب نہیں آ رہا تو کیا کرنا اس کا بھی میں آگے اس کو بتاؤں گا کیونکہ آپ ویڈیو کو سکیپ کریں گے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا آپ نہ کریں آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں دیکھیں اب آپ نے کرنا کہ یہ پیچھے کھلا ہوا ہے سوزو کی بولان ہے یا یا اور سوزو کی رابی ہے یا ہمارا جو بھی ہے آپ نے کرنا کہ اس کا جو پیٹرول کی فیول کی لائن آ رہی ہے اور بعض گاڑی میں یہاں پر فیول پاپ لگا ہوتا ہے اس میں بھی لگا ہوا ہے نیچے لگا ہوتا ہے بعض جو نیو مادل کی ہوئے تھوڑی ہیں نا تو وہ یہاں نیچے اس کا لگا ہوتا ہے فیول پاپ تھوڑا اب پیٹرول فیلٹر منا کچھ رہا ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ کو zus کو آپ نے کھول کر چیک کرنا ہے کہ اس میں تو یہ بعض پھڑ جاتے ہیں پر پیٹرول آگے نہیں آ رہا ہے تو تو اب یا یہاں پر پیٹرول چلیں وہ تو ہو گئی ہے نا یہ یہ تین چیزیں ہوں گیا پہلے ہیں پیٹرول کبھی ہے یہاں سے بھی آپ نے پیٹرول کہ اگر وہاں آ جاں رہا نا وہاں پر آپ وہاں سے مو سے نہ کھیچ جنیہیں کہ یہاں سے آپ نے کرنا کہ آپ کو پیٹرل م کے کھیجنا پڑے گا اگر آپ 마스�inya ہے کیوں کہ راضے میں وہ کہتے ہیں ا Fry الو говорع riot ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہے یہ ہے اب یہاں سے پیٹرول اگا میں کھیجنا ہے اپنے پیٹرول مہ جانت سے کچھ بھی نہیں ہوتا کپٹرول مہ جانت سے کچھ بھی نہیں ولا ڈھیک ہے یہ ہوگا ہے اب یہاں پر پیٹرول آ رہا ہے آگے بھی آ رہا ہے صاحب یہ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اور بھی چیزیں میں سٹارٹن ہونے کے میں سٹارٹنگ کی آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گا جو اگر یہ چیزیں میں نے کی ہے ان میں سے کون کون سی چیز میں کوئی پرابلم ہو تو آپ نے حل کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے اس کا پائپ میں نے یہاں پر لگا دیا واپس اب آپ کو میں نے سب سے پہلے جو طریقہ بتایا تھا سٹارٹنگ کے مطلق ایک طریقہ اور ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بعض گاڑیوں کا ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ جاتا اور سٹارٹ نہیں ہوتی اس کے لیے سیمپل تو میں یہ بھی طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کہ یہ اتارنے نیچے ٹھیک ہے یہ اتار ہے سلو مارو اگر یہ گھوم نہیں رہا روٹر اگر اوپر سے یہ گھوم نہیں رہا تو سمجھ نہیں آپ کے گاڑی کا ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ گیا ہے یہ بھی بیچ میں آپ کو میرے بتا دیا ٹھیک ہے سمجھ لیا آپ کی گاڑی کا ٹائمنگ بیلٹ ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے یہ سب سے سیمپل طریقہ ہے پیٹرول گاڑی کوئی بھی ہو جو بھی ہے نا وہ اس کا ٹائمنگ بیلٹ ٹیک کرنے کا سب سے مین طریقہ یہ ہے جو اگر ٹائمنگ ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو مکینک ڈونڈنا پڑے گا ہے جو اگر آپ کے پاس ہے ٹائمنگ بیلٹ پڑا ہوئے تو آپ ڈال سکتے ہو تو میری ویڈیو پڑھی ہوئی ہے میرے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا کہ ویڈیو ٹائمنگ بیلٹ کیسے ڈالا جاتا ہے تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں تو اب آپ کے میں بتاتا ہوں جو اگر سب سے پہلے میں نے بتایا تھا ہے جو سوچ کا کرنکا اگر ابھی گاڑی کا سوچ جو اگر اے اس کا کرنٹ وہاں پر سوچان ہو رہی اور یہاں پر بھی کرنٹ آ رہا ہے گاڑی پھر بھی esperar نہیں ہو رہی یہاں پر بھیرانٹ آ رہا ہے وہاں پر سوچ آنے اور یہاں پر کرنٹ آ رہا ہے تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہا ہی اس کے کیا پرابلم ہو سکتاこれ اس کو آپ جب چیک کریں گے ٹھیک ہے سوچان یہ جو دیکھیں آپ بڑے ذرا غور سے بات سنیں بعض لوگوں کو سمجھنے دیکھوں کو فون پر سمجھانا پڑتا ہے یہاں پر اس میں سوچان کرنے سے کرنٹ آ رہا ہے ایسا بھی ہوتا ہے جیسے میں آپ کو فاؤل بتاتا ہوں راستے میں ہم چیک کرتے ہیں جیسے دیکھیں اس میں اگر کرنٹ آ رہا ہے یہ واپس لگا دیتا ہوں اس میں آ رہا ہے اور ہم سلو مارتے ہیں اس میں نہیں آ رہا ہے اس میں نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے بس اس وائر میں اگر سپارک نہیں آ رہا تو ہم نے کیا کرنا ہے پچکس دو ڈریکٹ سٹارٹ کرنے کبھی میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے پہلے ویڈیو بنا ہی تھی لیکن وہ لوگ ابھی دیکھتے نہیں ہیں پتہ نہیں اس کو اوپر میں نے تھمڈل نہیں لگایا تو لوگ نہیں دیکھتے اس کو جو سرچ کرتے ہیں وہ ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا کیا کرنا ہے ہم نے یہ وائر اتار دی ہے اس پر ایسے اتارنا ہے اگر اس میں کرنٹ نہیں آ رہا باز گاڑیوں سٹارٹ کی گئی ہے یہ ہی مسئلہ ہوتا ہے ان میں اب اس کو کیا کرنا ہم نے اس کیا یہ اتار دیا اگر آپ کے پاس پیچ کس نہیں ہے پیچ کس نہیں ہے یہاں سے اس کو آپ نکال دیں ٹھیک ہے یہ ڈسٹیبوٹر رام سے خینج کے نکالیں تو توڑنا نہیں ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ نکال دیں اگر آپ کے پاس پیچ کس نہیں ہے اور اس کو وائر کو یہاں پر رکھیں اور سوچان رکھیں گاڑی کا تو یہاں آپ کو تھوڑا نیچے کر کے دکھائیں تھوڑا سو بس دیکھ لیں جیو جیس کا بریکر پوائنٹ لگا ہوا ہے یہاں پر یہاں پر اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ہلانا ہے نیچے سو جان رکھو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو ہلانے سے اس میں کرنٹ آ رہے دیکھیں اس میں یہ وائر میں دیکھیں جو میرے یہ ساتھ میں پکڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس میں الکا الکا سا کرنٹ آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اس پر ہلانا ہے تیز تیز اس طرح سے ہلانا تاکہ اس کے اندر سپارک آ دے کیونکہ اس کے آگے کچھرہ اگر آپ کے پاس ریکمار ہے اور جب بھی لمبے سفر بننے کے لئے گاڑی میں ریکمار لازمی رکھیں جو پوائنٹ والی گاڑی ہوتی ہیں بریکر پوائنٹ جو میں لگا تو اس میں ریکمار آپ لازمی رکھیں اگر یہ شارٹ ہو جاتا ہے باز خراب ہو جاتا ہے اور گاڑی سٹارٹ اس کی وجہ سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تو اس کو آپ نے ایسے کرنا اگر آپ کے پاس کوئی کپڑا بغیر ہے آپ وہ ماریں تھوڑا سے اس میں اور تاکہ اس کے اندر باز کچھرا آ جاتا ہے تو نہیں ہوتی ریکمار ہے تو آپ ریکمار کی مدد سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں ویسے میں نے ویڈیو اس کو ریپلیس کرنے کی ویڈیو بنایا اس کا بھی لنک میں انشاءاللہ دھونگا ڈسکرپشن میں آپ اس کو فالو کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ بات بھی امید آپ کو سمجھ آگئے گی اس کے کرنٹ آ رہا ہے اور آگے اس میں نہیں آ رہا تو نہیں سٹارٹ ہو رہی ٹھیک ہے یہ چیزیں پہلے آپ نے جو بتائی تھی وہ چیک کرنی ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا اس کو میں واپس لگا دیتا ہوں یہاں پر کرنٹ کا کام ہو گیا آپ جب سوچ میں کرنٹ ہی نہیں آ رہا اس کا حل کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کا مین فیوز آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فیوز اس کا کہاں پر لگا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ اس کو آہ فالو کر سکتے ہیں دوسرا کا نکال لگا دیں ٹھیک ہے اب پیٹرول نہیں آ رہا فیل پاپ کام نہیں کر رہا ہے اس کا اگر ہم وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو لمبی ہوگی آپ کو دیکھنی پڑے گی جیسے کہ اب کرنٹ کا کلیر ہو گیا میں ڈائریکٹ سٹارٹ بھی اس میں کرنٹ نہیں آ رہا یہاں پر تو ڈائریکٹ آپ نے کہاں سے کرنی ہے گاڑی اور وائر آپ نے چک کرنی ہے کہاں سے ٹوٹی ہے یہ بھی تھوڑا میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ذرا ویڈیو کو روکے اچھے یہاں پر لگا ہے اگنیشن کوئل دیکھیں سزوکی راوی اور سزوکی بلان کی اگنیشن کوئل یہاں پر لگی ہوتی ہے یہ ہے یہ دیکھ لیں اب اس کا میں میں لوگوں کو فون پر بتاتا ہوں تو لوگوں کو فون پر سمجھ بھی نہیں ہے دن مجھے کہیں سی بہت سی گاڑییں فون پر بھی سٹارٹ کروانی پڑتی ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے پلاس یہاں پر لکھا ہوا ہے مائنس یہ مائنس وہ وائر ہے جو ہم آگے چیک کر رہے تھے کرنٹ جس کا وہاں پر آگے دسٹیبوٹر کے پاس پوائنٹ تک جو جاتا ہے یہ مائنس جاتا ہے اور یہ جو پلاس لکھا ہوا یہ یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے یہ آ رہا ہے مائن سوچ کا کرنٹ اگدیشن سوچ سے یعنی کی مائن بیٹری کا کرنٹ سمجھ لیں جو گرم کرنٹ ہم بولتے ہیں جو جس کو ہم پلاس بولتے ہیں تو یہ وہ کرنٹ آ رہا ہے جو کرنٹ ہم اس کو اور باز گاڑیوں کے ساتھ یہ جو ہیٹر لگا ہوا چھوٹا سا یہ باز میں نہیں لگا ہوگا اور باز میں لگا ہوگا باز میں دوسری کوئل لگی ہوگی خوشک والی یہ تو تیل والی اس کے اندر تیل خوشک والی لگی ہوتی ہے اس کے ایک وائر چھوٹی سائیڈ میں لگی گئے اور آگے چھوٹی نیچی لگی ہوگی تو یہ میں آپ کو بتا دوں آپ نے پلاس والی وائر دھونڈ نی ہے ٹھیک ہے یہاں سے جو میں آپ کو پیچھے ڈریکٹ کرنی ہو گاڑی ڈریکٹ کیسے کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہ ایک کرنٹ آ رہا یہاں پر یہاں سے کرنٹ اندر سے اس کے چھوٹا سا ہیٹر لگا ہوئے سپرنگ یہاں سے جزر کر یہاں رہا ہے اور یہاں سے یہاں پر آرہا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آگے گاڑھی عیسٹ دا ہوگی یہ دیکھیں یہاں پر اگر کرنٹ نہیں آرا آپنے ایک وائر بھی رکھ لیں ہے آپنے پاس اگر وائر نم ہے تو ابھی اس کے ساتھ شتان ہے یہ دیکھیں میں اسکا کرنٹ شیک کران گا ہوں میں انا واہر وہاں Glückہ یہ دیکھیں دیکھیں اس میں کرنٹ آ رہا ہے یہاں پر کرنٹ آ رہا ہیا اک منٹ ہٹر لگا ہوگا دیکھیں ہٹر کے بار شارٹ ہو جائے گا نا یہ اوپر والی بھی میں نے رکھا یہاں پر نہ بھی رکھیں یہاں پر رکھیں قوائل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں پلاس پر رکھنے یہ دیکھیں یہ ہوسٹcilہ یا دیکھیں اب یہ میں بھی کری یا گر نہیں آرہا کرنی یہاں پر یہاں پر کرنیہ آdef چیز نہیں آرہا یہاں پر آ رہا اور یہاں پر نہیں آرہا و wärہا تو پھر تو ایک heach시에 ہواہر نکالا اوپر لگا دیں گالی سٹارٹ ہجائے پر وائر لگائیں گے اور یہ والی جو وائر آگے لے کے جائیں گے میٹر خراب ہوگا تو یہ جو ڈریکٹ کرنے کے لیے تار آپ نے یہاں پر لگانی ہوگی یا ڈریکٹ کوئل کے ساتھ یہاں پر لگا دیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے پلس پہ یہاں سے لے کر آپ نے کہاں پر جانی ہے وائر میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر اس کو ویسے ہم نے آپ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو ہمیں ویسے کراس میں یہاں لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں اب دیکھیں میں نے کتنے ہی لوگوں کو فون کیا ہے فون کرتے ہیں گاڑی بند ہوگی سٹارٹ کرنے میں نے ان کو بولتا ہوں یا ڈر ایٹ کر لو گاڑی کو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیسے کرنا کیسے کرنا ویڈیو کو آپ دیکھیں آپ کو ضرور سمجھ بھی اب دیکھیں یہاں سے میں نے پلس پہ لگا کے لائی تھی تھا یہ جو یہاں سیلف لگا ہوا ہے یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو مین وائر آ رہی ہے اگر آپ کے پاس وائر نہیں بجلی کی وائر آپ لے لیں کسی جگہ سے ڈس بورڈ سے کوئی تار لے لیں سپیکروں کی تار نکال لیں کیونکہ میں آپ کو طریقہ سپیکر کی تار لیں اس کی نکال لیں ٹائپ سننا ضروری تو نہیں آپ اس وقت نہ سنیں یہاں سے لگا کر آپ نے وہاں پر پلاس پہ لگانی ہے اور دیکھیں جیسے ہم ڈریکٹ کریں گے نا اوپر کرو یہاں پر لگائیں گے سوچ آپ ابھی گاڑی کا یہاں پر دیکھیں کرنٹ آ رہا ہے تو یہاں ویسے گاگ کرنٹ آ آنا شروع ہو جائی گا اور گاڑی آپ کی سیلو ماریں کے سٹارٹ اور فکور بتا لنے بھی گاڑی پےٹرول گاڑی بند ہو جائے تو آپ گاڑی کو لمبا سالف نہ ماریں جب گاڑی کی سبل پٹرول گاڑی پیٹری Separus گاڑی کی بیٹری ڈاؤن ہو جائی گی نا بالکل ختم ہو جائی گی پھر اس کا کر os کو اس کا فالچ Bellge کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیسے چیک کیا جائے ٹرک آپ کبھی بھی گاڑی کو لمبا سلف نہ مارے اس کو چیک کریں پہلے کیا پرابلم ہوئی ہے گاڑی کے اندر ٹھیک ہے یہ جو کرنٹ کا طریقہ تھا یہ بھی چلے میں آپ کو بتا نکال دو یہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ڈھریکٹ گاڑی سٹارٹ کرنے کا آپ نے اس کو آپ کو ڈھریکٹ سلف مارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں اس میں یہ اور وہ پھر آپ کو چلو میں بتا دیتا ہوں آپ کو اگر سلف نہ مار رہی ہو گاڑی تو آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں سے آپ نے یہ جو نیچے والی وائر ایک لگی ہوئی ہے یہ ایک چھوٹی سی وائر نیچے لگی ہوتی ہے یہ والی یہ والی وائر یہاں نیچے سے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں تھو تھوڑے اس طرف سے کریں بس یہاں سے چھوٹا سا کلپ نیچے سے لگا کیونکہ نیچے لیٹ کے اس کا سالو مارنا پڑے گا تو نہیں یہاں سے نظر نہیں آتی ادھر سے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے نظر آ رہی ہے یہ میری انگلی ہے یہاں پر لگا ہوتا ہے سوزوکی راوی اور سوزوکی بلان کا ہے دیکھیں یہاں سے آپ نے وائر کا ٹکڑے اس کے ساتھ رکھنا ہے اور یہاں سے یہاں تک جو یہ اوپر وائر ہے مین جو بیٹری کے یہاں تر ٹچ کرنے جیسے یہاں پر ٹچ کرنے گاڑی سالو مارے گی ویسے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کریں گاڑی کا ڈریکٹ سٹارٹ کرنے کا طریقہ یہ میں بتاتا ہوں ٹھیک یہ میں نے وائر نیچے رکھ لی ہاتے پکڑنا تک کرنے کا ہوتا ہے یہ بانہ بلکت کا ہوتا ہے یہاں بانہ بلکت نہیں لگتا ہے ٹھیک ہے گاڑی دیکھیں گاڑی سٹارٹ ہونگاڑ ٹھیک ہے تو یہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا خراب ہوnia چاک کرنے شروع کرتی تو لوگ سمجھیں گاڑی بند ہوگی سٹارٹ نہیں ہوتی تو یہ بھی طریقہ میں نے آپ کو بیٹ میں بتا دیا ٹھیک ہے اب اس کا ہو گیا کٹیر تو جو باقی میں نے طریقے بتایا تھا سٹارٹ کرنے کے اب اگر تو دو کو دوستو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کرنٹ کے حوالے سے کرنٹ کے حوالے سے تو مکمل ہو گیا بریکر پوائنٹ کی بھی نے ویڈیو ریپلیس کی اس کے میں لنک دوں گا آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اب آگی پیٹرول کی بات کرنٹ کا تو میں نے آپ کو سارا تقریباً میرے ہیلز میں نے بتا دیا سارا طریقہ اب آگی ہے بات ایک میں ان کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں وائر کے وائر کے میں نے ویڈیو پہ ڈالی ہو یہ هérieurی ہو جائے اس کی یہ ایک نمبر وائر ہے یہ تین نمبر اور یہ دو نمبر ایک نمبر یہاں وہاں پر جائے گی یہ تیس کے پیچھے گئے پلگ پر نیچے آگے تین نمبر پر یہ جائے گی جو جو پیچھے والی وائر ہے یہ دو نمبر پر ہے بعض لوگ وائر نے الٹی کر دیتی تو گاڑی پر سٹارٹ کرنے میں پتہ ہے کہ بلک بلک پٹاکیاں مارے گی جب وائر الٹی لگا دیتے ہیں تو یا پلک میں نہیں لگا تھے نیچے سے لگا دے تو دیکھ کے صحیح میں پلک میں لگائیں ٹھیک ہے اب پیٹرول کی بھی آپ کو بات بتاتا ہوں اگر اگر پیٹرول نہیں آرہا ٹھیک ہے یہاں پر آرہا ہے پیٹرول جیسے میں نے موں سے کھینج کے آپ بتایا تھا یہاں پر آ رہا ہے وہاں پر نہیں آرہا پیٹرول یہ پیٹرول ہی وہاں پر نہیں آرہا تو آپ نے کیا یہاں پر اس کا پیٹرول فلیٹر نیچے کا ہے یہ میں نے نیچے آپ کو دکھایا گیا یہ یہ نیچے نیچے لگا ہوتا وہاں سے نکالنا پڑے گا ٹھیک اب یہ کافی لوڈیو بند کی día میں اس کو نکال لوں گا میں Can這樣子aflaterا diaper فلٹر bazen آپ نے کرنا ہے کہ پاٹرو بلک کے اندر فلٹر آجاتا یہاں پر یہ جانتے ہیں آگے پیٹرول نہیں آتا ٹھیک ہے اس کو کرنا کیا آپ نے یہاں سے فلٹر کو نکالنا ہے یا باز ایسا ہوتا نا گاڑی کی ٹینکی میں کچھرا آجاتا ہے پیٹرول آگے آندھے بند ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک میں آپ کو اس کا تھوڑا ٹریک بتا جاتا ہوں یہ والا پائپ اتارنا ہے آپ نے یہ والا اتار دیں یہ آگے والا کرویٹر سے اتار دیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں اس کو آپ نے پیچھے کی طرف پھونک مارنی ہے اوپر نہیں کھینچنا پیٹرول آپ نے جب نہیں آرہا کچھرا آجاتا ہے پیٹرول آگے گاڑی کی ٹینکی میں پیچھے کی طرف دبا کے تاکہ ہوا پیچھے کی طرف واپس چلی جائے ٹھیک اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو نہیں آرہا اس کو آپ نے پیچھے مارنے کوئی کچھرا ہوگا وہ پیچھے چلا جائے گا تو ابھی گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی پائنٹ داست پندرہ کرو میٹر تک تو کرے گی اگر پھر دوبارہ ایسا کرے تو پھر دوبارہ آپ مانگ ماریں پیچھے چلا جائے گا جو اگر پیٹرول نہیں آرہا تو آپ فلٹر کو چیک کریں کھول کے کہ فلٹر میں کوئی پرابلم تو نہیں آئی تو دوبارہ لگا کے جو اگر نہیں آرہا تو یہاں سے کوئی لیکے جو ہوگی یا پھر ٹینکی کی لائن کو آپ پھر چیک کر لیں تو اگر نہیں آرہا تو اگر بالکل ہی نہیں آرہا تو پھر آپ کے پاس حالی کوئی جو ہوگا پھر آپ مکینک سے بات کریں یا پیٹرول میں لگائیں اور انشاءاللہ میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا اگر گاڑی کے اندر پیٹرول نہیں آرہا تو آپ کے پاس پیٹرول ہے ٹینکی سے پیٹرول کیسے نکال کے آپ گاڑی کو ڈریکٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں بغیر فیل پاپ اگر فیل پاپ بھی کام نہیں کر رہا تو اس کے لیے کافی محنت سے ویڈیو بنانی پڑے گی اس کے سٹیپ سوچنے پڑے کہ کیسے بنانی ہے تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا کر بیٹر والی گاڑی اگر پیٹرول نہ آرہا ہو تو یہ فیل پاپ پیسہ خراب جائے تو اس کو آپ بہترل میں پیٹرول ڈال کر کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں تو پیٹرول کا جو میں نے سٹیپ بتا دیا اور میں اب بھی آپ کو ایک بات اور بھی کتا د پہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے کر بیٹر کے پاس چلتے ہیں آپ آپ کربیٹر کے تک میں پہنٹ کے بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جی یہاں پر اگر پیٹرول آ رہا ہے کرنٹ بھی آپ نے چیک کیا کرنٹ بھی آ رہا ہے سب کوچھا رہا ہے یہاں پر بھی پیٹرول آی رہا و некоторые بھیгля رہا اگر آپ کربیٹر کو سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی مکینک مجیسر ہے اس کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو ویڈیو دکھائیں ہے اس کو دکھائیں آپ اس کو طریقہ بتائیں ایسے ایسے کھولیں اس کے لئے کیونکہ کربیٹر کھولیں کہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں اس کا بھی لنک دوں گا ڈسکرپشن میں آپ اس ویڈیو کو بھی فالو کریں اس کے لئے کیا کچھ کھولنا پڑتا ہے وہ پوری آپ اس کو دیکھ کر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر پیٹرول آ رہا ہے تو پھر کرنٹ بھی آ رہا گاڑی پھر بھی سٹارٹ نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کربیٹر کے اندر کچھ رہا ہے کہ وہ کچھ لے کو کیسے نکال رہا ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ ویڈیو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو وہ بات بھی سمجھ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر پیٹرول آ رہا ہوتا ہے بعض گاڑی میں تو گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس کے کربیٹر کے اندر کچھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو میں نے پوری بنائی ہوئی ہے آپ اس ویڈیو کو فالو کریں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ میں آگے ویڈیو بناوں گا کس چیز بھی یہ یہ میں آپ کو بہت بہت بتا دوں یہ دوزار بارہ تک جو جورو آئے ہیں میران میران نا یہ بلان کیری جو بھی راوی سزوکی دوزار بارہ مادل جو جو جورو آ رہی ہیں ای آف آئی یورو سسٹم میں اس کی اوپر انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا ڈریکٹ گاڑی سٹارٹ کیسے کرنی ہے ٹھیک ہے ڈریکٹ گاڑی جورو بھی گاڑی ڈریکٹ سٹارٹ ہوتے اور اکثر میں نے راستے میں کافی ساری گاڑیاں سٹارٹ کی ہیں کہ راستے میں باندھ ہو گی اس کو میں نے ڈریکٹ کیا تھا گاڑی کو ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں جو میں نے ویڈیو بنائی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اگر کوئی بات سمجھ نا آئی ہو کومیٹس بکس میں پوچھ سکتے ہیں اور جو لوگ میرا نمبر ڈسکرپشن میں آپ کو نمبر تو میرے پیج کو آپ لائک کریں پیج پہ آ جائیں پیج پہ آپ کو میرا نمبر بھی مل جائے گا اور پیج پہ میں انشاءاللہ لائیو آیا کروں گا تو آپ پیج پہ آ کر آپ ماری ویڈیو نمبر وہاں سے لے لیں اور مجھے آپ ویڈیو میسج کیا کریں آپ کال کرتے رہتے ہیں کال میں نہیں اٹھا سکتے کیونکہ کامل مصروف ہوتے ہیں آپ آڈیو میسج کیا کریں ہم کوشش کریں گے آپ کا آڈیو میسج سن کر اس کا جواب دینے گی کیونکہ جب ٹائم ملتا ہے تو ہم ویڈیو میسج سننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اب جب بھی آپ ہمیں کال کریں کال نہ کریں ویڈیو پہ کریں آپ کیونکہ کال ہم اٹھانے کا ٹائم نہیں ہوتا رات کو نہیں پتا ہوتا دس بجے جاتے ہیں بارہ بجے جاتے کوئی ٹائم نہیں ہوتا تو سزوکی بولان پر انشاءاللہ بارہ مارڈل سے اوپر جو آئی ہیں اس کے اوپر نیکس انشاءاللہ کسی بھی ٹائم ویڈیو بناؤں گا اور تفصیل سے بناؤں گا اگر وہ باندھ ہو جائے اس کو آپ نے ڈیریکٹ کیسے کرنا وہ بھی ڈیریکٹ ہوتی ہے مگر کرنا کیسے ہے اگر آپ اس کو ڈیریکٹ غلط کریں گے تو آپ کو پچاس ساٹھ ہزار کا آسی زارکتہ کے نقصان ہو تو اس کا کمپیوٹر اگر سسٹم جل جائے تو اس کے اوپر ہمیں تفصیل سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا آپ کے لئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بولیں تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے رہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں